ملزم آمید گرفتار ملزم کی ویڈیو سامنے آنے پر فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گیا ملزم کی گرفتاری پر ایسے چوہ جاوید اقبال چیمہ اور ٹیم کو شاباز شو آف ویپن اور ہوای فائننگ کے خلاف زیرو ٹالنس پالیسی پر عمل پی رہا ہے ایس پی کین ساد عزیز سکرون کے نواہی گاؤں سمو خان میکسی کے رہائشی الطاف میکسی اپنی والدہ کے ہمراہ یوسی سیکرپری ریاض میکسی اور اس کے بھائی محبوب میکسی اور شاباز میکسی کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زمین گاؤں شفی محمد میکسی میں ہے جس پر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہم ایس ایس پی زیلہ شہید بین نظیر آباد اور عالی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان قبضے خونوں کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلائے جائے قصور ڈی پیو عمران کشور اور ظلفکار ورک کی ڈی ایس پی صدر سرکر قصور کی خصوصی ہدایت پر اس سے جو تھانا تھے شیخم سید افتخار بخاری کی زیرنگرانی محمد یاسین اے ایس سائی اپنی ٹیم کو تشکیل دے کر ناجائز اصلے کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار کیا اور ملزم صحیح برف علی کے قبضے سے ایک عدد رائفل اور دو زرب گونیاں پرامت کی اور ملزم کے خلاف غیر قانونی اصلے کی دفعہ کے اختہت مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مزید تفتیشاری ایس ایچ چو سید افتخار بخاری کا مزید کہنا تھا جرائم کے ذریعے جو جوان نسل کو تباہی کی جانب گامزن کرنے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا تھانا تھے شیخم پولیس کی اچھی کار کرتگی پر اہل علاقہ نے ناجائز اصلہ رکھنے والے کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا تھانا تھے شیخم کے ایس ایچ چو سید افتخار بخاری اور ای ایس سائی محمد یاسین ہمرا ٹیم کو ڈی پیو قصور کی طرف شاباش دی چشنیاں گزشتہ دینوں سے روز بر روز بڑھتی ہوئی گرمی میں بجلی کی غیر الانیل اور شیڈنگ وارٹیج میں کمی اور درجہ ہر پنتالیس تک پہنچنے سے گرمی کی شیدت میں اضافہ کے بائی شہریوں نے نہروں اور ٹیوب ویلوں کا روح اکتیار کر لیا ہے شہر کی مارگٹیں سر کے دوپیر کے وقت سنسان نظر آتی ہیں جو کہ جنوبی پنجاب خصوصا زلہ بھاول لگر اتنا علاقہ ہونے کی وجہ سے دین کیوں گرمی کی شیدت میں اضافہ اور رات قدر اٹھنڈی ہو جاتی ہیں شہریوں نے میپ کو ایک کام سے ہنگامی بنیادوں پر بجلی کی فرامی کے نظام کو دروس کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں اور اسکولوں میں بچوں کو آسانیاں میسر ہو سکیں جہانیاں گورنمنٹ مارڈل میڈل سکول تھٹھات سادق آباد میں تقریب تقسیم انعماد منقض ہوئی تقریب کی صدرات ہیڈ ماسٹر چہدری محمد رفیح نے کی جبکہ تقریب کے مہمانے خصوصی اسسٹنٹ کمیشنر جہانیاں محمد بابر سلیمان تھے اور خصوصی شرکت اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر مرکز ٹھٹھا سادق آباد چہدری ساجد محبود گل نے کی تقریب تقسیم انعماد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر جہانیاں محمد بابر سلیمان نے کہا ہے کہ بچوں کی حوصلہ وزائی کے لیے اس قسم کی تقریب کا احتمال وقت کی ضرورت ہے اور معاشرتی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز تعلیم میں ہی پوشیدہ ہے لہٰذا طلبہ کو چاہیے کہ وہ تعلیم پر بھرپور توجہ دیں تاکہ آپ مفید شہری بند کر ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں اور ہم استازہ کی تعلیم خدمات کو تخراج تحسین پیش کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر چودری محمد رفیق اور اسسٹن ایجوکیشن آفیسٹ چودری ساجت محمود بھل نے کہا ہے کہ ہمارے طلبہ کا ریزلٹ ہمیشہ قابل فخر اور دوسرے اداروں کے لیے قابل تقلید ہے اس کا سارا کریڈٹ استازہ قرام والدین اور طلبہ کو چاہتا ہے اسی دوران تو لوکل کمیونٹی کی طرف سے اسسٹن کمیشنر جہانیاں محمد بابر سلیمان نے شجرکاری محمد کا افتتاد بھی کیا اس موقع پر مسعود احمد نظامی فریاد اختر چودری رانہ عبدالرعوف رانہ آباد رانہ شبیر اور استازہ قرام نے شرکت کی مکہی میشن چیئرمند حیدر آباد ہندو کونسل اور آل پاکستان ہندو بنچائد کے ڈپٹی جوائیڈ سیکٹری نے لائف سٹاکر فریشیر فیشریریس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر محترم جناب حضور بخش خوصو صاحب سے ان کے آفیس میں خوشگوار محول میں ملاقات کی ایس ایس پی زیلہ جام شورو جاوید بلوچ کی حدایت اور احکامات کی روشنی میں نوری آباد پولیس کی ڈاکوں کے خلاف دابر توڑ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ڈکیٹ کی رفتارہ سلاؤر دو موٹر سیکلز اور مال مسلوکہ برامر تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی جام شورو جاوید بلوچ کی حدایت اور احکامات کی روشنی میں تھانا نوری آباد کی حدود اور موٹر وے ایم پر موٹر ڈکیٹی اور سرکر بالجبر کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف ایس ایک چو نوری آباد افتخار احمد باجوہ کی کامیاب کاروائی ڈکیٹ ملزم بنا علی حسن جوکھیو گرفتار جبکہ ملزم بنام شیر علی جوکھیو فرار ہونے میں کامیاب ملزمان کے قبضے سیمس روکہ موٹر سیکل موبائل فونز اسلاح اور جرائم میں استعمال ہونے والی موٹر سیکل برامر ریاست اور جماعت کے مفاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے میمبر قانون ساز ایم سیملی اور نون لیگ کے ٹیگر ہولڈر چودری محمد یاسن گلشن کے حق میں وڈارہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں چودری صدیق کامر ایڈوکیٹ کا پر حجوم پریس کانفرنس سے خطاب تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے ازاد امیدوات چودری صدیق کامر نے پر حجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ریاست اور جماعت کے مفاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پی ایم ایل نون کے ٹیگر ہولڈر اور وزیر حکومت چودری محمد یاسن گلشن کے حق میں وڈارہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور وہ ازاد امیدوات کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑیں گے ریاست کے تشفرس کو بہار رکھنے کے لیے ریاستی وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے جو دلیرانہ و مواقف اکتیار کیا ہے اس پر میں انہیں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یاسن گلشن کے وڈارہ ہوتا ہوں اور ان تمام ساتھیوں کا شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مجبور کیا اور کہا کہ جماعت اور کشمیر کی وحدت کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم کٹے ہو کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ کشمیر کا سودا کرنے والی جماعت ہے جبکہ مسلم لیگ نیون کشمیریوں کی آواز ہے اور کشمیریوں کا یہ سودا کسی صورت بھی نہیں ہونے لے گی میں آج سے چودری محمد یاسن گلشن کی الیکشن کا پیان کے حصہ ہوں میں میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف کی جماعت مسلم لیگنون کی کامیابی کے لیے چودری محمد یاسن گلشن کا بھرپور ساتھ لوں گا اس موقع پر وزیراعظم کی مشیر عبدالمنان گوہر ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں دوہزار ایک سے آج تک اپنے نظریات پر ثابت قدم رہا ہوں اور ٹکٹ کا حق رکھنے کے باوجود چودری یاسن گلشن کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا ہم کشمیر کی سلامیت کے لیے پور یقین رکھتے ہیں انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ وہ کلم کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے کشمیر کاز کے لیے حق کا ساتھ دیں اس موقع پر ہلکے کے ٹکٹ ہولڈر چودری محمد یاسن گلشن نے ان تمام لوگوں کا شکریہ دھا کیا اور کہا کہ صدیق کمر میرا چھوٹا عزیز ہے ہمارا کوئی اختلاق نہیں ہمارا الیکشن اس بار کشمیر کا سودہ کرنے والوں سے ہے اور اس کا فیصلہ اپنے ووٹ سے کرنا ہے کہ وہ کشمیر بچانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا کہ کشمیر بیچنے والوں کے ساتھ پریس کانفریس میں مشیر حکومت ازاد کشمیر عبدالمنان گوہر میاں محمد حلیم ایڈوکیٹ جہدری شپیق ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا پر ہر دل عزیز شخصیہ سماجی کارکون چیف اورگنائزر پریس کلپ جہر آباد ملک عمر دراز جوئیہ اور صدرانہ محمد اکبر اور محمد فیاض نے ڈی پی اور خشاب محمد نوی سے ملاقات کی ملاقات کے موقع پر انہوں نے پیاری مائنز پر منشیات فروشوں اور جنوائیم پیش افراد کے خلاف کاروائی کرنے پر ڈی پی اور خشاب محمد نوید کو ان کی اچھی کارکردگی پر مبارک بار دی اور مکمل تامن کی یقین دہانی کروای اس موقع پر ڈی پی اور خشاب محمد نوید نے کہا کہ خشاب میں جنوائیم پیش افراد اور منشیات کو جڑ سے خاتمے کے لیے تمام تھانوں میں روز مارا کی بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں میری تائیناتی کے دوران مظلوم کو فوری انصاف دیا جائے گا آخر میں اس پی ملک امتیاز کی روح کے لیے فاتح خوانی بھی کی اس موقع پر ملک عمر دراز جوئیہ ملک عمر دراز جوئیہ صاحب کا ایک کہنا تھا کہ آپ کے آنے سے اور اچھی حکمت حکمت عملی کی وجہ سے ٹرائم میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے آپ کے اس اچھی امیشن کے لیے میں اور میری پوری میڈیا کی ٹیم آپ کے ساشانہ پشانہ کھڑے ہوئے ہیں موسیقی